اس کے بعد مجھے تلان دیا گیا پھر میرے سسر نے مجھ سے نکاح کیا تو اس طرح سے میں اپنے شوہر کی ماں بن گئی اور کہنا پھر سے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا پھر اپنے بھائی کے نیے رشتہ بنانے کے نیے تو میں ان کی بھابی بن جاؤں تو اس طرح سے میرے ساتھ مزاق ہو رہا ہے کہ کب میں ان کی ماں بن جاؤں بھابی بن جاؤں بیوی بن جاؤں تو یہی سب چل کر رہے ہیں میرے نام شبینا ہے میری شاہدی سن 2009 میں ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بہانہ رکھا کہ مجھے دو سال تک اولاد نہیں ہو اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اس کے بعد میں وہ گولے کہ یہ بات گھر میں رکھی گئی پھر میرے سسر کے ساتھ میرے حلالہ کیا گیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھ سے نکاح کیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے سن 2017 میں فر سے ڈیوز دے دیا پھر میرے گھر والوں نے ان سے بات کری تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ حلالہ کریں تو میں سکے نہیں ہے تو نہیں گیتی وہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے رشتہ وہ کر سکتی ہوں لیکن وہ باپ بھائی کے یہ سبی کے نہیں ہے میرے گھر والوں نے اس چیز کے اعتراض کرا تو بولے اسے لے جاؤ کہ ہم فارتوں میں سے توری نہ کھلائیں گے بٹھا کے بچے بچے تو ہو نہیں رہا اس کے اس کو اپنے گھر لے کے جاؤ نہیں ہے جان سے مار دیں گے کانون یہی کہ ہم اور تے کوئی مزاق پوری نہ ہے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے ہمارا بھی کوئی دل ہے ہمیں بھی درج ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھ کے مردوں نے ہمیں پیل کی جھوٹی سمجھ رکھا یہ پہنی ایک اتاری کب تک یہ سب کچھ چلے گا اس لیے اس میں ایک کانون بننا چاہیے بہت کس حضور کرنے چاہیے یہ حالہ حالہ چیز ختم ہی ہو جانے چاہیے